بہت ضروری ہے صحیح امام کے پیسے چلنا انتعود نعمت اللہ لا تحصوح اللہ نے فرمایا ہے یہ دو جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 سورہ نحل میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے یہ بہت مشہور اور بہت ہی روشن آیت ہے تم اللہ کی نعمتوں گرنا چاہو ان امیریشن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کا ممکن نہیں ہے لا تحصوح اس میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ آیت کا ایک حصہ ہے یہ پوری آیت نہیں انتعود نعمت اللہ لا تحصوح دونوں جگہوں پر آیت کا حصہ ہے سورہ ابراہیم میں اختتام الگ انداز سے سورہ نحل میں اختتام الگ انداز سے میں تھوڑی سی ایک تمہید بنا رہا ہوں ایک اور نکتے کے لئے خدمت میں وہ یہ کہ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے یقیناً انسان بہت زیادہ ظلم کرنے والا ناشکرہ ہے وہ ناشکرہ ہے اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ناشکری کرتا ہے سورہ نحل میں فرمائے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کرنا چاہو اس کا اختتام وہاں انسانوں کی بات کی ہے اللہ نے خود کی بات کی ہے کہ انسان ظالم بھی ہے ناشکرہ بھی ہے یہاں کہا کہ تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے یقیناً خدا بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے بات واضح ہو گئی تو ہم احسان نہیں کر سکتے ہم احاتہ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس میں اللہ نے سب چیزوں کا احاتہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے اسی احسان کے لفظ کے ساتھ ہے آیتوں کو آیتوں سے جوڑتے جائیے گا آپ کو نتیجہ سامنے آئے گا بے قرآن اگر سمجھنا ہے تو اس ساں سمجھنا ہے نا کہ آپ آیت کو آیت سے جوڑتے چلے جائیے نتیجہ آپ کے سامنے آتا جائے گا اللہ نے ایک جگہ پکا تم نعمتوں کو اگر احسان کرنا چاہو نہیں کر سکتے پھر کہا کہ ہم نے ہر شئے کا احسان وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَهُ فِي امامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کا احسان احاتہ کر لیا ہے کہا امامِ مُبین میں یہ سورہ یاسین کی آیت کا نشان اور انشاءاللہ یہ یاد رہے گا آپ کو نشان بھی بارہ ہے آیت نمبر بارہ ہے ہم نے ہر شئے کا جو احاتہ ہے وہ امامِ مُبین میں کر دیا ہے کچھ لوگوں نے البتہ یہ کہ ایک علمی خیانت یہاں پر بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں امامِ مُبین سے مراد لوحِ محفوظ ہے یہ آپ کو تفاصیر میں کسرت کے ساتھ ملے گا کہ امامِ مُبین سے مراد لوحِ محفوظ ہے اللہ نے ہر شئے کا جو احاتہ ہے وہ لوحِ محفوظ میں کیا ہوا ہے جبکہ لوحِ محفوظ کے لئے اللہ نے الگ سے آیت نازل کیوئے لوحِ محفوظ کے لئے انہیں اتنی پریشانی تھی کہ وہ آیت جو لوحِ محفوظ کی تھی اس کے علاوہ اس آیت کو بھی لوحِ محفوظ پر لگا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نبا میں کہا ہوا ہے وَكُلَّ شَئِنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے ہر شئے کو لوحِ محفوظ میں ایک لوحِ محفوظ میں احسا کیا ہوا ہے تو اس کے لئے تو وہ آیت نازل کیوئے اللہ نے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ آیت خاص امامِ مُبین کے بارے میں آپ کوئی ہے امامِ مُبین علیہ السلام پر نازل ہو مل کے سلوات بھیجے گا محمد وعالِ محمد پر روایت کی میں تشریح اس لئے نہیں کروں گا کہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے آپ ماشاءاللہ صاحبہ نے فہم و شعور تشریح فرمائے لیکن علی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ذرا سنیے گا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ روایت میں چونکہ نام ہے لہذا میں نام لے کے پڑھنا ہوں اور عربی ہے اس میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں قامہ ابو بکر و عمر تو یہ دو ہستیاں وہ کھڑی ہو گئی ہیں اور انہوں نے سوال کیا کس سے میں مجلس اہمہ ایک مجلس تھی جس میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا فقا لا تسنیہ کا دول ان دونوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہوت تورات کیا یہ تورات مراد ہے کہ اللہ نے ہر شئے کو امامِ مبین میں رکھا ہوا اس امامِ مبین سے مراد تورات ہے کیا اب اس سادگی پہ کوئی نہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا یعنی قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے اور سوال ہو رہا ہے تورات کے بارے میں بہت بڑی سنسبل بات ہے نا یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھئی تو کیا اس سے مراد تورات ہے حضور نے کہا اللہ قال اللہ نو بل اتنا کہا حضور نے بتایا نہیں ابھی کہ کیا ہے تاکہ دل میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے تو پھر دونوں نے کہا ہوا الانجیل کیسے مراد انجیل ہے کہا اللہ قال فہوا القرآن تو فا یہاں پر اضافہ ہو گیا فہوا القرآن تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر قرآن اس سے تو مراد قرآن ہی ہوگا پھر تورات نہیں انجیل بھی نہیں کہا فہوا القرآن تو پھر اب تو ثابت ہو گیا کہ قرآن ہے اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہو سکتا قال اللہ حضور نے کہا نہ تو نے کہا پھر قرآن بھی نہیں ہے تو کیا حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد فاقبل امیر المومنین اسی وقت امیر المومنین داخل ہوئے کیا بات ہے اسی وقت امیر المومن داخل ہے قال رسول اللہ ہوا حاذا وہ جو غدیر میں کہتا ہے نا من کنتو مولا فہاذا علی مولا سبحانہ ملکہ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ اکبر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں اللہ نے سب کچھ احصا کر دیا ہے جس میں شامل کر دیا ہے جس میں جمع کر دیا ہے اچھا کتاب الفضائل صفحہ نمبر نائنٹی فور پر یہ روایت اس طرح سے موجود ہے اور بہت قدیمی کتاب ہے آج سے نو سو سال پرانی کتاب ہے شازان بن جبریل قمی کی کتاب ہے یہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امار یاسر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ یہ دو روایتیں سن لیجئے گا اور میں خدمت امام صادق اللہ السلام میں کچھ باتیں آپ کی خدمت مرس کروں گا کچھ باتیں تو ابتدا میں آہی چکی ہیں اور زیادہ کوئی طولانی گفتگو نہیں یہ کہ فقط سواب میں شریک ہو جائیں تو ایک جگہ پر چونڈیاں بہت ساری جا رہی تھی اور اس وقت امار یاسر نے کہا کہ اے مولا کیا کوئی اللہ نے ایسی شخصیت بھی خلق کی ہے جو یہ بتلا سکے کہ ان چونڈیوں کی تعداد کتنی ہے کوئی ہے ایسا کہ جو بتلا سکے سبحان اللہ مولا کائنات نے ایک عجید جواب دیا کہا اے امار فقط وہ نہیں کہ جو تعداد کو بتلا سکے اللہ نے ایک ایسی خلق کیا ہے جو یہ بھی بتلا سکے کہ تعداد کتنی ہے اس میں مذکر کتنے ہیں مونس کتنی ہیں کس طرف جائیں گے کہاں سے آئیں ہیں امار یاسر نے کہا کہ یا امیر المومنین وہ کون ہیں امام نے کہا کیا تم نے آئیت نہیں پڑی قرآن میں وَكُلَّ شَيْنَ حَسَيْنَاوْ فِي امامِ مُبِينَ میں ہوں علی ابن ابی طالب میں ہوں اللہ نے ہر شیئر کا احصا و احاطہ مجھ میں کیا ہوا ہے تو نعمتوں کو اگر احصا کرنا چاہیں ممکن نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے ممکن نہیں تمہارے لیکن امام وہ ہستی ہے جس میں ہر شیئر کا احاطہ ہے مکمل کائنات